اس کے برڈن کو شیئر کریں گے ان تمام ایکٹس کے ذریعے انٹیگریشن پیدا ہوگی تین چیزیں چوتھے چیز مہمان نوازی کرتے ہیں آپ مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں مہمانوں کے لیے دروازہ کھولتے ہیں مہمانوں کے لیے دسترخان بچھاتے ہیں مہمانوں کے عزت اور تقریم فرماتے ہیں انہیں اپنائیت کا احساس دیتے ہیں تو مہمانی کرتے ہیں مہمانوں کے تو مہمان کیا ہوتا ہے عام طور پر علامت ہے سٹرینجر کی مہمان غیر ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے دور سے آتا ہے اس کو مہمان کہتے ہیں اور جب آپ اس کے لیے اپنے دروازے اپنا سب کچھ کھول دیتے ہیں مہمانی کرتے ہیں تقریم کرتے ہیں تو گویا سٹرینجر کو اپنا بنا لیتے ہیں یہ بھی انٹیگریشن پیدا کرتا ہے یعنی you give hospitality to your guests یہ جو بات میں نے چوتھے پوائنٹ کی ختم کی پانچمی چیز فرمائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ اور جو لوگ مسئبت زدہ ہوتے ہیں مشکلات میں مسائب و علام میں پھس جاتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں یعنی you help those who have been afflicted by calamities تو جب آپ یہ کرتے ہیں مشکلات میں پھسے ہوئے اور مسائب و علام میں پھسے ہوئے لوگوں کو مدد کر کے اس کو مشکل سے نکالتے ہیں اس سے بھی انٹیگریشن پیدا ہوتی کلوزنس آتی دوری ختم ہوتی یہ پانچ چیزیں ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کی وہ ہیں جنہیں حضرتِ خدیتِ القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سیرتِ طیبہ پر دی جانے والی پہلی سٹیٹمنٹ میں ہائی لائٹ کیا ہے تو یہ پانچ پرنسپلز پر بیس کرتا ہوا دہول انٹیگریشنل کیریکٹر آف حولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کس طرح انٹیگریٹ کرنے والے نبی اور انٹیگریٹ کرنے والے رسول یہ وہ پہلی چیز ہے جو آقا علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ میں عطا ہو یہ ایک گوشہ ہو گیا پھر حضور علیہ السلام کہ یہی جو سیرتِ طیبہ کا گوشہ ہے اس میں دیکھیں آپ نے انٹیگریشن کرنے کے لیے خواہ وہ انٹر کمیونل ہے اور خواہ وہ انٹرا کمیونل ہے مسلمانوں کے اندر ہے بالکل کمیون لیے